دشمن نے سمجھا جنگوی کو ہٹاؤ ختم ہو جائیں گے ایسار کو ہٹاؤ ختم ہو جائیں گے فاروقی کو ہٹاؤ پیچھے اٹھ جائیں گے ہائیدری کو ہٹاؤ پیچھے اٹھ جائیں گے دس ہزار جلا سے تم نے گرائے تھے نا یہ ہٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے تمہیں کیا پتہ ہے یہ ختم نہیں ہوتے یہ پیج بن کر بڑھتا ہوا نظر آتے کل تم نے مولانا زیور رحمان کو شہید کیا ہے تم نے یہ سمجھا یہ در جائیں گے ہوئی نہیں سکتا زیور رحمان کے خون کے قطرے قطرے سے ہزاروں زیور رحمان پیدا ہوں گے نشاء الحمدللہ الحمدللہ نحمدہو و نستعینہو و نستغفر و نستغفره و نؤمن به و نتوکل عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یحده اللہ فلا مزللہو و من یزللہو فلا حادیلہ و نشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ و نشہدو ان سیدنا و مولانا محمدن عبدو و رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَقَالَ اللَّهُ فِي مَقَامٍ آخر يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ آمَنْتُ بِاللَّهِ الصَّدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمُ عزیزان محترم قابلے سے تقریم اسٹیج پر تشریف فرما معزز محترم علماء کرام ذمہ دران جماعت دور دراز سے تشریف لانے والے اصحاب رسول و احل بیت رسول کے دیوانوں اور پروانوں آج کی یہ کانفرنس سیرت خاتم الانبیاء و استحکام پاکستان کے نام سے معانون ہے اس کانفرنس کے انعقاد پر میں سب سے پہلے اہل سنت والجماعت شاہ فیصل ٹون کے تمام ذمہ داران اور اس حلقے کے تمام ذمہ داران اور کارکنان کو مبارک باد اور خراج تحسین پیش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ دوستوں کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے عزیزانِ محترم اس کائنات میں انسانوں کی ہدایت کے لیے رب کائنات نے زمین و زمان و مکین و مکان کے بنانے والے خدا نے سوالاک انبیاء مبوس فرمائے کسی دور میں آدم صفی اللہ آئے کسی دور میں نوح نجی اللہ آئے کسی دور میں ابراہیم خلیل آئے کسی دور میں موسیٰ کلیم آئے کسی دور میں عیسیٰ روح اللہ آئے انبیاء آتے گئے رسل آتے گئے پیغمبر آتے گئے آخر میں سرور کنائن ساکیے کوسر تاجدار مدینہ فخر دوالم آمنہ کے دوری یتیم محبوب کبریہ احمد مشتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف پلائے قرآن نے اعلان کیا یا ایوہنا سو قد جاکم الرسول اے لوگو رسول تو بہت آئے آدم صفی اللہ آئے نوح نجی اللہ آئے براہیم خلیل آئے موسیٰ کلیم آئے ایسا روح اللہ آئے یا ایوہنا سو قد جاکم الرسول اب جو آیا ہے یہ عام رسول نہیں ہے اس سے پہلے جتنے آئے تھے وہ رسول تھے اب جو آیا ہے یہ رسول نہیں ہے یہ نبی نہیں ہے یہ پیغمبر نہیں ہے ربا اب جو آیا ہے یہ نبی نہیں تو کیا ہے رسول نہیں تو کیا ہے پیغمبر نہیں تو کیا ہے قرآن نے بتا دیا اس سے پہلے جتنے آئے تھے وہ رسول تھے وہ نبی تھے اب جو آیا ہے یہ صرف رسول نہیں صرف نبی نہیں یہ ار رسول ہے ار رسول کا معنی کیا ہے جواب ملا یہ خاص رسول ہے یہ رسول بھی خاص ہے وَمَا اَرْسَلْنَا کَا إِلَّا قَافَةً لِنَّاس پہلے جتنے انبیاء آئے تھے کوئی قوم کے لئے آیا قبیلے کے لئے آیا ایک شہر میں آیا ایک بستی میں آیا ایک محدود زمانے کے لئے آیا اب جو آیا ہے یہ ایک علاقے کے لئے نہیں شہر کے لئے نہیں بستی کے لئے نہیں وَمَا اَرْسَلْنَا کَا اِلَّا قَافَةً لِنَّاس یہ نبی ایسا نبی ہے یہ آسمانوں کا بھی نبی ہے زمینوں کا بھی نبی ہے مشرق والوں کا نبی ہے مغرب والوں کا بھی نبی ہے شمال والوں کا بھی نبی ہے جنوب والوں کا بھی نبی ہے عرب والوں کا بھی نبی ہے عجم والوں کا بھی نبی ہے یہ نبی اس کی نبوت بھی لِنَّاس ہے اس کی رسالت بھی لِنَّاس ہے اس کے موجزات بھی لِنَّاس ہے اس کا قبلہ بھی لنناس ہے اس کا ابو بکر بھی لنناس ہے اس کا عمر بھی لنناس ہے اس کا عثمان بھی لنناس ہے اور اس کا علی بھی لنناس ہے اس کی جماعت بھی لنناس ہے یا ایوہ الناس قد جاکم الرسول یہ رسول آ گیا ربا یہ خاص رسول ہے جواب ملا کہ ہاں یہ الرسول ہے باقی جتنے آئے تھے وہ عام رسول تھے رسول وہ بھی ہیں لیکن ار رسول ہے سوال ہوا یہ خاص رسول کیسے نبوت وہاں بھی نبوت یہاں بھی رسالت وہاں بھی رسالت یہاں بھی موجزات وہاں بھی کمالات وہاں بھی حسن وہاں بھی جمال وہاں بھی کمال وہاں بھی کمال یہاں بھی موجزات وہاں بھی موجزات یہاں بھی آیاتِ بیانات وہاں بھی آیاتِ بیانات یہاں بھی جی ہاں وہاں بھی نبوت ہے اس نبی کے پاس بھی نبوت ہے پھر یہ خاص کیسے جواب ملا اس سے پہلے جتنے آئے تھے ان کے پاس نبوت ہے اس کے پاس نبوت نہیں ان کے پاس رسالت ہے اس کے پاس رسول رسالت نہیں سوال ہوا پھر اس کے پاس کیا ہے فرمایا جتنے آیت ہیں ان کے پاس نبوت ہے محمد جو آیا ہے اس کے پاس نبوت نہیں ختم نبوت ہے کہا اس کے پاس تو ختم نبوت ہے نبوت کیا ہے ختم نبوت کیا ہے اچھائی کی ابتداء نبوت ہے انتہا ختم نبوت ہے جمال کی ابتداء نبوت ہے انتہا ختم نبوت ہے کمال کی ابتداء نبوت ہے انتہا ختم نبوت ہے فضل کی ابتداء نبوت ہے انتہا ختم نبوت ہے سنت کی ابتداء نبوت ہے سنت کی انتہا ختم نبوت ہے جمال کی ابتداء نبوت ہے جمال کی انتہا ختم نبوت ہے کمال کی ابتداء نبوت ہے کمال کی انتہا ختم نبوت ہے حسن کی ابتداء نبوت ہے حسن کی انتہا ختم نبوت ہے علم کی ابتداء نبوت ہے علم کی انتہا ختم نبوت ہے سنت کی ابتداء نبوت ہے سنت کی انتیا ختم نبوت ہے شریعت کی ابتداء نبوت ہے شریعت کی انتیا ختم نبوت ہے دین کی ابتداء نبوت ہے جہاں اکملت لکم دینکم ہو جائے اس کو ختم نبوت کہا جاتا ہے کہا یہ تو خاتم الانبیاء ہے اس پہ آ کر نبوت کی تکمیل ہو گئی اس نبی پر رسالت کی تکمیل ہو گئی اس نبی پر علم کی تکمیل ہو گئی اس نبی پر موجزات کی تکمیل ہو گئی اس نبی پر آ کر حسن کی تکمیل ہو گئی جمال کی تکمیل ہو گئی شریعت کی تکمیل ہو گئی سنت کی تکمیل ہو گئی ہر اچھائی کی تکمیل ہو گئی کسی نے کہا مولانا میرے نبی پہ خاتم الانبیاء پہ نبوت کی بھی انتہا ہے رسالت کی انتہا ہے کمالات کی انتہا ہے حسن و جمال کی انتہا ہے میں نے کہا انتہا ہے کہنے لگا انتہا کیسے ان انبیاء کو اللہ نے علم دیا میں نے کہا مانتا ہوں سابقہ انبیاء کو اللہ نے علم دیا ہے میرے نبی کو صرف علم نہیں دیا میرے نبی کو مدینہ العلم بنا دیا کسی نے کہا مولانا عالم کیا ہوتا ہے مدینہ العلم کیا ہوتا ہے میں نے کہا اللہ نے آدم صفی اللہ کو علم دیا نوہ نجی اللہ کو علم دیا ابراہیم خلیل کو علم دیا موسیٰ کلیم کو علم دیا عیسیٰ روح اللہ کو علم دیا لیکن میرے نبی کی باری آئی اللہ نے میرے نبی کو مدینہ العلم بنا دیا وہاں علم ہے یہ مدینہ العلم ہے پوچھا کہ عالم کیا ہوتا ہے مدینہ العلم کیا ہوتا ہے میں نے کہا میرے نبی پہ علم کی انتہا ہو گئی میرے نبی مدینہ العلم ہے میرا نبی اٹھے تو علم ہے میرا نبی بیٹھے تو علم ہے میرا نبی چلے تو علم ہے میرا نبی مسکرائے تو علم ہے میرا نبی رکو کرے تو علم ہے میرا نبی سجدہ کرے تو علم ہے میرا نبی مسکرائے تو علم ہے میرے نبی ہاں کہیں تو علم ہے میرے نبی نہ کرے تو علم ہے میرے نبی کھانا کھائے تو علم ہے میرے نبی پانی پیئے تو علم ہے میرے نبی اگر جنازہ پڑھائے تو ابھی علم ہے میرے نبی عثمان غنی کے دشمن کا جنازہ نہ پڑھائے تب بھی علم ہے میرے نبی مدینہ علم ہے میرے نبی پر علم کی انتہا ہو گئی جی ہاں پوری کائنات کو علم میرے نبی کے در سے ملا ہے مدینہ علم یہی ہے نا امام آزم ابو حنیفہ سے پوچھو علم کہاں سے ملا امام شافی سے پوچھو علم کہاں سے ملا امام مالک سے پوچھو علم کہاں سے ملا امام احمد سے پوچھو علم کہاں سے لیا امام بخاری سے پوچھ علم کہاں سے آیا امام مسلم سے پوچھ علم کہاں سے آیا امام نسائی سے پوچھ علم کہاں سے آیا امام ترمیزی سے پوچھ علم کہاں سے آیا ائیمہ سے پوچھ علم کہاں سے آیا جس سے بھی پوچھو گے کہ دنیا تمہیں امام مانتی ہے یہ علم کہاں سے آیا ہر کوئی کہتا ہے دنیا ہمیں امام مانتی ہے ہم تو محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں میں عرض کر رہا تھا کہ میرے نبی پہ آ کر علم کی انتہا ہو گئی جمال کی انتہا ہو گئی کسی نے کہا مولانا جمال کی انتہا کیسے میں نے کہا تُو نے نہیں دیکھا کہ لگم میں نے دیکھا ہے قرآن نے بھی بتایا ہے ہمارے نبی سے قبل ایک نبی وہ بھی آئے تھے انہوں نے نبی کے حسن کو دیکھا انگلیاں کٹا ڈالی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اتنا حسن دیا فقط دانا آئی دیا ہننا حسن یوسف کو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹا ڈالی کتنے کمال کا حسن ہیں میں نے کہا اس حسن کو میرا سلام ہے لیکن میرے نبی کے حسن کے سامنے جمال کے سامنے کمال کے سامنے وہ تو ابتداء ہے کہنے لگا کیسے میں نے کہا وہاں دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹا ڈالی جمال محمد کو سننے والوں نے گردنے کٹا ڈالی ہیں وہاں تو دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹا ڈالی جمال محمد کے دیکھنے والوں کی بات نہیں کرتا میں صحابہ کی بات نہیں کرتا میں تو غلامان صحابہ کی بات کر رہا میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے سامنے بیٹھ کر نبی کو دیکھا نبی کا دیدار کیا نبی کے چہرے کو دیکھا میں بدر والوں کی بات نہیں کر رہا اہد والوں کی بات نہیں کر رہا خندق والوں کی بات نہیں کر رہا خیبر والوں کی بات نہیں کر رہا یرموک والوں کی بات نہیں کر رہا تبوک والوں کی بات نہیں کر رہا مکہ والوں کی بات نہیں کر رہا مدینہ والوں کی بات نہیں کر رہا میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا میں تو غلامانِ صحابہ کی بات کر رہا ہوں میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا سپائے صحابہ کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے جمال محمد کو دیکھا جن کو آج ہم صحابہ کہتے ہیں جنہوں نے جمال محمد کو دیکھا وہ انگاروں پر لیٹ گئے نبی کا دامن نہیں چھوڑا تخت ادار پر چڑ گئے نبی کا دامن نہیں چھوڑا گروں کو چھوڑا نبی کا دامن نہیں چھوڑا علاقہ چھوڑا نبی کا دامن نہیں چھوڑا شہر چھوڑا نبی کا دامن نہیں چھوڑا بستی چھوڑی نبی کا دامن نہیں چھوڑا عزیز چھوڑے نبی کا دامن نہیں چھوڑا ہدکڑی پہنی نبی کا دامن نہیں چھوڑا بیڑی پہنی نبی کا دامن نہیں چھوڑا جنہوں نے جمال محمد کو دیکھا ان کو گلیوں میں گسیٹا گیا گسیٹنے والے تھک گئے جمال محمد کو دیکھنے والے نہیں تھکے میں ان کی بات نہیں کر رہا میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا ارے انہوں نے سب کچھ نبی پر نچھاور کر دیا میں تو یہ کہہ رہا ہوں وہاں دیکھنے والیوں نے انگلیاں کٹا ڈالی جمال محمد کو سننے والوں نے گردنیں کٹا ڈالی ہیں چودہ سو سال کے بعد میں تو حق نواز کی بات کر رہا ہوں میں تو عیسار کی بات کر رہا ہوں میں تو فاروقی کی بات کر رہا ہوں میں تو آسم کی بات کر رہا ہوں میں تو ہائدری کی بات کر رہا ہوں میں تو شویب کی بات کر رہا ہوں میں تو ندیم کی بات کر رہا ہوں میں تو سعود کی بات کر رہا ہوں میں تو مسعود کی بات کر رہا ہوں میں تو دلشاد کی بات کر رہا ہوں میں تو دلفراز کی بات کر رہا ہوں میں تو طیب کی بات کر رہا ہوں میں تو کامران کی بات کر رہا ہوں میں تو خالد کی بات کر رہا ہوں میں تو زیشان کی بات کر رہا ہوں میں تو فیاض کی بات کر رہا ہوں میں تو شفیق کی بات کر رہا ہوں میں تو حافظ احمد بش ایڈوکیٹ کی بات کر رہا ہوں میں نے کہا ایک ہوتا میں نام لیتا میں دور کیوں جاتا میں تو سلیم خطری کی بات کر رہا ہوں میں کل کٹنے والے سیاور رحمان کی بات کر رہا ہوں میں تو دیکھنے والوں کی بات نہیں کر رہا میں تو ان کی بات کرتا ہوں جنہوں نے جمال محمد کو دیکھا نہیں میرے حق نواز نے دیکھا نہیں عیسار نے دیکھا نہیں فاروقی نے دیکھا نہیں آزم نے دیکھا نہیں ہائدری نے دیکھا نہیں شہدائے ناموں سے صحابہ نے دیکھا نہیں لیکن کٹ گئے پیچھے نہیں ہٹے جان دے دی پیچھے نہیں ہٹے دشمن نے سمجھا راستے میں ہٹاؤ جنگوی کو ہٹاؤ ختم ہو جائیں گے ایسار کو ہٹاؤ ختم ہو جائیں گے فاروقی کو ہٹاؤ پیچھے اٹ جائیں گے ہائیدری کو ہٹاؤ پیچھے اٹ جائیں گے دس ہزار جلا سے تم نے گرائے تھے نا یہ ہٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے تمہیں کیا پتا ہے یہ ختم نہیں ہوتے یہ بیج بن کر بڑھتا ہوا نظر آتے کل تم نے مولانا زیور رحمان کو شہید کیا ہے تم نے یہ سمجھا یہ در جائیں گے ہوئی نہیں سکتا زیور رحمان کے خون کے قطرے قطرے سے ہزاروں زیور رحمان پیدا ہوں گے نشاء تم نے تم نے آج سے دو سال قبل ڈاکٹر عادل کو شہید کیا تھا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے کہا یہ قیادت کر رہا ہے اس کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں ہٹا دو ہٹایا اس سال عادل نہیں تھا لوگ تو اس سے بھی زیادہ تھے ارے منکرین صحابہ یاد رکھو یاد رکھو ہم کٹنے سے ختم نہیں ہوتے ہم کٹنے سے بڑا کرتے ہیں تمہیں بول ہے نام خدا پہ نام مصطفیٰ پہ جو کٹے اس میں برکت ہوتی ہے حرام کا کٹے نسل ختم ہو جاتی ہے رب کے نام پہ کٹے ختم ہو جائیں محمد کے نام پہ کٹے ختم ہو جائیں صدیق اکبر کے نام پہ کوئی کٹے وہ ختم ہو جائیں یہ ہوئی نہیں سکتا آج ایک کالی چرن کو میں سن رہا تھا کس کو پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے ہے کالی چرن اس کو میں سن رہا تھا کہہ رہا تھا کہ دس ستمبر کو کراچی میں اتنے لوگ جمع ہو کیا کہہ رہا تھا میں نے کہا نابی نے تو یہی کہیں گے میں نے کہا تو عقل کا بھی اندہ دل کا بھی اندہ ظاہری آنکھوں سے بھی تو اندہ ہے پھر وہ کہہ رہا تھا وہاں ہمارے مسلک کو مذہب کو ہمارے فقہا کو بھرا بھلا کہا گیا ادارے کو ایکشن لینا چاہیے ہم بھی کہتے ہیں ایکشن لینا چاہیے اور تمہارے لاکھوں مجتہی دین کو میں صدیق اکبر کے پیشاب کے پرابر بھی نہیں مانتا تم صدیق اکبر کی توہین کرو تمہیں ہم مسلمان مان لے اور تمہیں مسلمان مان کر ہم کافر ہو جائے تمہیں مسلمان تسلیم کر کے ہم کفر کرے نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا صدیق ملکر کافر تھا کافر ہے صدیق ملکر کو حوالے سے کوئی نربی نہیں ہے ادارے نوٹ کر لیں ریاست نوٹ کر لیں پہلے ہی فیار ان کے خلاف ہونے چاہیے جنہوں نے پہلے مومن صدیق اکبر کی توہین کی ہے تم صدیق اکبر کی توہین کرو تم صدیق اکبر کی توہین کرو پھر ہم سے امید رکھو یہ کچھ نہیں کہیں گے چاچہ زاد لگتے ہو کزن لگتے ہو صدیق پر بھونکو ہم خاموش رہیں یہ ہو نہیں سکتا اور وہ کہہ رہا تھا اس بیل کے بعد یہ بیل سے باہر آ گئے ہم تو پہلے سے ہی میدان میں تھے ہم کبھی بیل میں گسے نہیں ہیں بیل میں گسنے والے بھی تم ہی ہو نہیں سمجھے ہمارا کوئی بڑا ابھی تک بیل میں نہیں ہے نہیں سمجھے دوستو چلو اتنی بات کافی ہے پھر پتہ کر لینا ہمارا کوئی بڑا آج تک چھپا بولو ہم تو میدان میں تھے میدان میں ہیں میدان میں رہیں گے کیونکہ شہادت ہمارے لیے زندگی ہے شہادت کو ہم زندگی مانتے ہیں جب زندگی مانتے ہیں خدا کی قسم ہم اس زندگی سے مرنا بہتر سمجھتے ہیں جس زندگی میں صدیقِ اکبر کی عزت محفوظ نہ ہو فاروقِ آسم کی عزت محفوظ نہ ہو عثمانِ غنی کی عزت محفوظ نہ ہو ہم نہیں ہم تو پہلے سے میدان میں تھے تحفظِ ناموسِ صحابہ و اہلِ بیت بل کے بعد بل سے تم باہر آگئے ہو پہلے تم کہتے تھے ہم صحابہ کو مانتے ہیں اہلِ بیت کو مانتے ہیں یہی کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے ٹی وی ٹاک شو میں آ کر یہی کہتے تھے اجلاسوں میں یہی کہتے تھے جلسوں میں یہی کہتے تھے مدارس میں آ کر یہی کہتے تھے ہم مانتے ہیں ہم مانتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن اب تمہارا چہرہ سب کے سامنے آ گیا ہے عبدیوبندی بریلوی اہلِ حدیث ہی نہیں اداروں کو بھی پتا چلا ہے ریاست کو بھی پتا چلا ہے حکمرانوں کو بھی پتا چلا ہے سیاستدانوں کو بھی پتا چلا ہے کہ پاکستان کے دشمن کون ہیں بد امنی پھیلانے والے کون ہیں ہم نے دس ہزار جنازے اٹھائے کبھی پاکستان مرد آباد کا نعرہ نہیں لکھایا ہم نے دس ہزار جنازے اٹھائے کبھی انڈیا کا جنڈا نہیں لے رہایا آج حب الوطنی کا درس دینے والے کالی چرن سے کہنا چاہتا ہوں گلگت میں جنہوں نے پاکستان مردباد کہا وہ کون تھے شنات کاٹ پھڑا وہ کون تھے اور انڈیا کا جنڈا لہ رہایا وہ کون تھے تمہارا چہرہ سامنے آ گیا ہے تم اسلام کے بھی دشمن ہو پاکستان کے بھی دشمن ہو ہم کل بھی لاشیں اٹھا کر بھی کہتے تھے صحابہ زندہ باد پاکستان زندہ باد آج بھی کہتے ہیں صحابہ زندہ باد پاکستان زندہ باد وما علیہ نایل